وہاں ڈالڈا اور جس طرح جو ریلیف کی ریسکیو کی ایکٹیوٹی پاکستان میں سرویس سٹارٹ ہو گئے ہیں اس جوائنٹ سرویس مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر جس میں ری ہیبلیٹیشن اور ری کنسٹرکشن کا جو فیز ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جتنی امداد آئی ہے جتنی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے جتنے فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں ان کی آگے دسیمنیشن اور دسٹریبیوشن کے لیے آج وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے پبلک کی انفرمیشن کے لیے ایک ٹرانسپیرن طریقے کے لیے فلڈ کے اوپر ایک ڈیشپورٹ لانچ کریں گے جس کا اعلان انہوں نے ایک یا ڈیرھ ہفتے پہلے کیا تھا آج وہ تیار ہو گیا ہے جو وزیراعظم لانچ کریں گے جس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں ریلیف گوڈز کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے ڈسیمنیشن ہوئی ہے پورے پاکستان میں فنڈز جو کہ شباز شریف صاحب نے پچیس ہزار روپے کا کیش بی آئی ایس پی پروگرام کے ذریعے ایک امرجنسی کیش دیا تھا اس کی ساری تفصیل تمام ڈیٹا اس ڈیشپورٹ پہ پاکستان کی عوام کے لیے جن جن نے اس پہ اپنا حصہ ڈالا ہے اس کی ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے یہ ڈیشپورٹ آج شام پانچ بجے وزیر آزم پاکستان لانچ کریں گے ایک طرف تو ملکہ وزیر آزم جو اس وقت سلاب زدگان اور جو ریسکیو ریلیف ری ہیبلیٹیشن اور ری کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں دن رات مصروف ہیں اور دوسری طرف ایک شخص جو اس ملکہ وزیر آزم چار سال اس ملک کی اس وزیر آزم کی کرسی کے اوپر مسلط رہا اس کی اٹھائیس سبتمبر کو ایک آڈیو لیکس سامنے آئی وہ آڈیو لیکس جو ستائیس مارچ کو جلسے میں ایک کاغذ کی شکل میں وہ وزیر آزم اپنی کرسی ختم ہونے کے بعد اپنے اقتدار کو ختم ہونے کے بعد جس ذہنی کیفیت میں مبتلا تھا اس نے جلسے میں وہ کاغذ لہرائیا اس آڈیو لیکس جو اٹھائیس سبتمبر کو آئیں اس نے ان کی سازش کا اور جو پورا ایک بیانیاں بنایا گیا پیرونی ملک سازش کا امریکہ کی سازش کا ایک پورا کھیل کھیلا گیا اس کھیل کو بے نکاب کر دیا اور انہوں نے اس آڈیو لیکس جو کہ آپ نے بار بار سنی ہوں گی بار بار سنی ہوں گی کہ انہوں نے کہا جب سائفر آیا وہ میں آپ کو بھی ساری تفصیل بتاتی ہوں کہ جب سائفر آیا اور اس کا ساتھ کیا کہا گیا انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر آیا ہے اس آڈیو لیکس جو کہ اٹھائیس کو آئی اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اچھا ہم اب ہم نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا امریکہ کا بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کی یہ ڈیٹ پہلے سے تھی مطلب کہ سات تاریخ کو سات مارچ کو یہ سائفر آیا آٹھ تاریخ کو یہ سائفر پورن آفسس میں رسیب ہوتا ہے نو تاریخ کو یہ سائفر کا اندراج اس کی کوپی وزیر آزم ہاؤس میں منگائی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ آٹھ تاریخ کو یہ سائفر آیا پھر بیچ میں پندرہ مارچ بھی آئی جبکہ ڈانل لو کو بلایا گیا ومنز ڈے کے اوپر خطاب کرنے کے لیے ایس چیف کیسٹ ستائیس تاریخ کو جلسہ ہوا اس کے بعد آڈیو لیکس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تو تاریخ پہلے کی ہے تو پھر کیا کریں تو اگر آپ کے پاس سات تاریخ کو سائفر آ گیا تھا آپ نے اس وقت کیوں نہیں قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سادش ہو رہی تھی یہ ستائیس تاریخ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے آپ کا اقتدار جا رہا ہے آپ کے اتحادیوں نے آپ پر ادم اعتماد کر دیا ہے کیونکہ آپ چور تھے آپ کرپ تھے آپ نالائک تھے آپ نا اہل تھے آپ نے ملکی معیشت تباہ کی آپ نے ملک عوام کا روزگار لیا آپ نے کشمیر کا سودا کیا آپ نے ملک کے اندر افراد تفری پیدا کی اور اس صورت میں اتحادیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا پارلیمان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کیا اور ستائیس تاریخ کو آپ کو پتا چل گیا کہ اتحادی آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو آپ نے کیا کہا اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا امریکہ کا اور یہ پورا آپ نے گھڑا جس میں آپ کو آپ کے ایس پی ایم نے کہا کہ ہم اس کا انیلیسس تبدیل کر دیں گے منٹس تو مینے بنانے ہیں اور اس کے بعد میٹنگ بلائیں گے فورن سیکیٹری کو بلائیں گے کیونکہ سائفر پبلک نہیں ہو سکتا ان منٹس کو بدلیں گے ان منٹس کے اندر تھریٹس کا ورڈ استعمال کریں گے اور سازش کا ورڈ استعمال کریں گے کیونکہ اب اس سے صرف کھیلنا ہے تو اٹھائیس تاریخ کو یہ آڈیو لیگ سامنے آئی جس میں امران خان صاحب وہ بیرون ملک سازش وہ امریکہ کی سازش وہ امپورٹڈ حکومت کا جو پورا بیانیاں وہ حقیقی ازادی حقیقی ازادی ملک کو لینی دینی ہے امریکہ کا نام نہیں لینا کسی کے موں سے امریکہ کا لفظ نہ سنو اور اس کے بعد تیس سپٹیمبر کو ایک اور آڈیو لیگ ساتی ہے اور وہ بھی اپنے بار بار سنی ہے اس آڈیو لیگ میں کہا جاتا ہے اس میں وہ میٹنگ بلائی گئی بلانے کا انتظام کیا جاتا ہے اس میں فورن منسٹر کو انکلوڈ کیا جاتا ہے فورن سیکیٹری کو انکلوڈ کیا جاتا ہے اور اپنے تین چار وزراء کو بلائی جاتا ہے اور پھر اس میں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے منٹس بنا لیتے ہیں وہی جو بات اٹھائیس سپٹیمبر والی ویڈیو آڈیو لیگس میں آئی کہ اس پہ کھیلنا ہے منٹس بدلنے ہیں اس کو انیلیسز کی شکل دے کر منٹس کو تبدیل کرنا ہے اس کو تیس سپٹیمبر والی آڈیو میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس سائفر کو خط کہیں گے کیونکہ عوام کو سمجھ آ جائے گی عوام بے وکوف بن جائے گی عوام کے ساتھ کھیلنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نام لیں لیکن حقیقی ازادی والے کیا کہہ رہے ہیں حقیقی ازادی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نام نہیں لینا امریکہ کا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے مو سے یا کسی کے مو سے امریکہ کا نام نہ نکلے اگر آپ کے خلاف ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کسی نے بھی کی تھی اگر آپ کی بات مان لیں کہ ساتھ تاریخ کو آپ کے پاس جو سائفر آیا وہ ملک کے خلاف سازش تھی تو پھر نام کیوں نہیں لینا امران خان صاحب امران خان صاحب نام اس لیے نہیں لینا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جو کہ ثابت ہو گیا اس آڈیو لیکس میں آپ کو پتا تھا کہ آپ ڈراما کر رہے ہیں آپ کو پتا تھا کہ آپ ملکی مفادات قومی سلامتی اور ملک کے آئین کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اب اس کے ساتھ صرف کھیلنا ہے آپ نے ملک کو گمراہ کیا عوام کو گمراہ کیا قومی مفادات کے ساتھ کھیلے قومی سلامتی کے ساتھ کھیلے آپ نے ملک کے اندر اور ملک کے بار لوگوں کو میسج دیا آپ نے ملک کے ساتھ کھلوار کیا اور کہتے ہیں اب صرف اس پر کھیلنا ہے آپ نے عوام کو بے وقوف پنایا عوام کو گمراہ کیا انارکی پھیلانے کی افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی اور آپ نے پہلے ہی جس طرح آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے دوہزار اٹھارہ میں پٹے پینا کر لوگوں کو اقتدار میں آنا ہے اسی طرح آپ کو پتہ آپ نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ اب کھیل وار کرنا ہے اس لیے آپ نے پہلے یہ سازش بنائی دماغ میں پھر آپ نے کہا اس کے ساتھ کھیلنا ہے اور آپ کاغذ بدلو منٹس بدلو دستا وزات بدلو غائب کرو یہ آپ کی دماغ کے اندر یہ کھیل آپ اور اسی کھیل میں آئین توڑا قومی سلامتی کے مفادات کے ساتھ کھیلا قومی آئین کے ساتھ کھیلا اور اسی کھیل کھیل میں پالیمان توڑ دیا آئین توڑ دیا آپ کو شرم بھی نہیں آئی کہ آپ نے اپنی سیاست کی خاطر اس کرسی کی خاطر اس اقتدار کی خاطر آپ نے ملک کے ساتھ کھیلا عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیلا پالیمان توڑ دی نیشنل اسیمبلی تھوڑ دی ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی کرائی سپیکر سے آئین شکری کرائی صدر پاکستان سے آئین شکنی کرائی اگر ساتھ تاریخ کو ملک کے خلاف سازش اسٹیبلش ہو گئی تھی تو آپ نے اس دن اسیمبلی کیوں نہیں توڑی آپ نے اس دن عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ ملک کے خلاف سازش ہو گئی ہے کیونکہ یہ خیال آپ کو اٹھائیس تاریخ کے آڈیو لیکس کے اندر یہ بات آئی کہ اس کے ساتھ آپ کھیلنا ہے کیونکہ وقت آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے آپ کیا اقتدار جا رہا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دھنکیاں دینی شروع کر دی اور اسی طرح اقتدار میں آئے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر آپ کی پوری سیاست بے ساکھیوں کے اوپر مبنی ہے آپ نے اپنی سیاست خیرات کے پیسے سے کی آپ نے اپنی سیاست دوسروں کے پیسے دوسروں کی بے ساکھیوں پر کی اقتدار میں آپ بے ساکھیوں سے آئے کیونکہ آپ کو آپ کو تو یہ بھی عادت ہے کہ آپ کے جلسوں میں کرسیاں بھی وہ بے ساکھیوں لگائیں آج پھٹ پڑا کیوں رہے ہیں آج ڈر کیوں لگ رہے کیونکہ پہلی دفعہ سیاست اپنے بلبوتے پہ کرنی پڑ رہی ہے جو آپ کو کرنی آتی نہیں ہے تو دھمکیاں دیتے ہو کس کو دھمکیاں دیتے ہو چار سال چار سال جیلوں میں رکھا سزائے موت کی چکیوں میں رکھا عدالتوں میں ریفرنس نیب نے دیے نیب نیازی گٹ جوڑ بنا پوری ریاستی طاقت استعمال ہوئی اب بے ناروں کی بات کیوں کرتے ہو عمران خان صاحب چار سال کیوں نہیں ایک بھی ثبوت دیا اس کرپشن کا جس کا تم ذکر کرتے ہو تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے تم چاہتے ہو تم اس قومی سلامتی کے اس سنگین حساس ماملے کو تم نے سیاست کی نظر کیا ہے اور میں پاکستان کی عوام کو ایک بات بڑی بہت ہی واضح طور پر بتانا چاہتے ہوں کہ اٹھائیس تاریخ کو یہ آڈیو لیکس آئی تیس تاریخ کو دوسری آڈیو لیکس آئی تیس تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ قومی مفادات کا مسئلہ ہے یہ قوم کے اندر آئین اور قانون یہ ملک کے اندر آئین اور قانون کا مسئلہ ہے اس کو سیاست کا رنگ اس کو اس سائفر کو سیاست کی نظر عمران خان نے کیا ہے کابینہ کی میٹنگ کے اندر اس کے اوپر تفصیلی بحث ہوئی کہ یہ سائفر جو کہ سیکرسی ایٹ کی مطابق پبلک نہیں ہو سکتا اس سائفر کو تبدیل کیا گیا انیلیسز میں اس سائفر کو منٹس میں تبدیل کیا گیا اس کے ساتھ کھیل کھیلنے کا تماشا کیا گیا جو اس آوڈیو لیکس میں اور اس آوڈیو دونوں آوڈیو لیکس کو عمران خان نے ڈنائے نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ اعتراف جرم کر چکے ہیں آج سائفر کے منٹس بدلے گئے ہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے یہ آئین کا معاملہ ہے یہ قانون کا معاملہ ہے یہ تمہاری طرح لوگوں کو سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالو تیبہ گل کی ویڈیو کو استعمال کرو نیب نیازی گٹ جوڑ بناو نیب کے چیئرون کو آہ بلیک میل کرو اور سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو کبھی ہیروینوں کے کیسز بناو یہ وہ معاملہ نہیں ہے یہ ملک کی سلامتی کے ساتھ تم نے کھیل کھیلا ہے اور تم نے اس کا اعتراف جرم کیا ہے آپ کے ثبوت اس وقت موجود ہیں کابینہ میں تمام جماعتوں کے ریپریزنٹیٹیوز نے پوری کابینہ نے اس کے اوپر بہت تفصیلی بحث کی اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا کہ کابینہ کی سب کمیٹی بنائی جائے گی اور سب کمیٹی کا اجلاس فرسٹ اکٹوبر کا ہوا اس سب کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کرمنل انویسٹیگیشن کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے اس میں ایف آئی اے کی ایک کمیٹی بنا کر اور ایف آئی اے کا جو اس کمیٹی کا ہیڈ ہوگا وہ جن جن کو چائے کو اپٹ کر سکتا ہے تمام ایجنسیز کو اس کے اندر شامل کر سکتا ہے اور اس کی ایک بھرپور انویسٹیگیشن ہو کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور یہ کوئی بھی ہو ایک طرف آڈیو لیکس آتی ہے وزیر آزم شباز شریف کی تو وہ انشور کرتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی قانون نہ توٹے کسی قسم کا کوئی آہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کسی کو فائدہ کیا چاہی جائے دوسری طرف ایک آڈیو لیکس آتی ہے تو اسی آڈیو لیکس میں کیا آتا ہے اسی آڈیو لیکس میں آتا ہے کہ اس سنگین قومی سلامتی کے معاملے کے ساتھ کھیل کھیلو اور وہ اس وقت عمران خان صاحب